دوستو منی اوکسن کے بعد اب سبھی ٹیمیں انتیار کر رہی ہیں آئی پیل 2023 شروع ہونے کا حالانکہ اس میں ابھی قریب تین مہینے کا سمیں باقی ہے لیکن ٹیموں نے ابھی سے اپنی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں پنجاب کنگز کو بھی اپنا پہلا آئی پیل کتاب جیتنا ہے ایسے میں اسے تو سب سے زیادہ دھیان دینا ہوگا اپنی تیاریوں پر بھین دوستو اب پنجاب کنگز کی طرف سے دو بڑی اور اہم قبریں نکل کر آ رہی ہیں دونوں قبروں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں پنجاب کنگز کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکیب ضرور کریں چلیے دوستو اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلی قبر کی جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ قبر ہے کوچ ٹریور بیلیس کی طرف سے دوستو پنجاب کنگز کے نئے ہیٹ کوچ ٹریور بیلیس نے سیم کرن کے بارے میں کہا کہ بے بیٹنگ بولنگ دونوں کر سکتے ہیں اور کسی بھی پرستیتی میں اچھا پردرسن کر سکتے ہیں اور ٹیم کو اس سے کافی فائدہ ملے گا جب سے بے انگلینڈ کی ٹیم میں آئے ہیں تب سے بڑیہ کھیل رہے ہیں ٹیم کو ان سے کافی امیدیں ہیں اور ہمیں بھروسہ ہے کہ سیم کرن ان امیدوں پر کھڑا ہوتریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ زیادہ درہ ٹیموں کا اسکوارڈ کافی بڑیا ہے ایسے میں آئی پیل کا یہ سیزن بھی ہائیلی کامپیٹیٹیب ہونے بالا ہے ہمارے پاس بھی ایک اچھا اسکوارڈ ہے جس سے ہم بڑے ٹیموں کو ٹک کر دے پائیں گے مہین دوستو دوسری قبر کی بات کریں جو پنجاب سے آ رہی ہے تو یہ قبر ہے پی بی کیس کے نمبر تین سلوٹ کو لے کر دوستو پنجاب کنگ سے پہلے مہین کا کروال کو ریلیج کر دیا تھا جس کے بعد اوپسن میں اسے مہین کا ریپلیسمنٹ ڈھوننا تھا حالانکہ بھی اوپسن میں ایسا کوئی بللیوائی ڈھوننا ہی پائی جو نمبر تین پر ان کی جگہ کھیل سکیں پنجاب نے اوپسن میں کچھ انکیپڈ بللیوائیوں کو کریدا ہے اب سوال آتا ہے کہ پنجاب کنگ سے پلینگ لے ان میں کس کلاڑی سے نمبر تین پر بیٹنگ کروائے گی یہ تینوں ہی والی باج انکیپڈ ہے اور انہیں ایکسپیریئنس ہیں دومشٹک کرکیٹ میں جرور انہوں نے اچھا پردستن کیا ہے ایسے میں تینوں میں سے کسی جگہ ملے گی یہ دیکھنا بڑا انٹریسٹنگ ہوگا آپ کے ساتھ سے دوستو پنجاب کنگز کی پلینگ لیون میں نمبر تین پر کسی جگہ ملنی چاہیے ہمیں کمینٹ کر جرور بتائیں ابھی کے لیے بس اتنا ہی پنجاب کنگز اور آئی پیل سے جڑی ایسی اپ ڈیٹ پانے کے لیے اماری چینل کو سبسکیب ضرور کریں تھانکس پور ووچنگ